معلوم نہیں ہے کہ اندر کیچڑ ہے تو پھر ہم اندر ہی رہیں گے ہمارے پاس بھائی کے ہم نے جانا ہے اس بار اس راستے پہ اور ٹرائی کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دوستو ان چھوٹے چھوٹے تمام کلپ کو مکمل آپ آگے چل کے ویڈیو میں دیکھ سکیں گے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہندوستان اور پاکستان بننے سے پہلے ہندو کمیونی کے لوگ یہاں رہتے تھے ان کے شمشان گھاٹ اور اس کا راستہ اور اس کی تمام تفصیلات اس ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی مکمل ویڈیو دیکھئے اور ہمارے ساتھ رہیے باقی سب کچھ تو تبدیل ہو چکا ہے لیکن یہ درخت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آج بھی وہی ہے کوئی چالیس سال پرانا میں اس کو آپ کو دیکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھئے جب بٹوارہ نہیں ہوا تھا ہندوستان پاکستان کا تو اس ٹائم یہاں پہ ہندو لوگ رہتے تھے اور وہ آگے جو اس سے آگے تھوڑی جگہ ہے وہاں پر جا کر جو ان کا شمشان گھاٹ اس کو بولتے ہیں جس میں وہ اپنے اس کو مردے کو جلاتے ہیں اس کو یہ راستہ جاتا ہے یہ راستہ جو سامنے جا رہا ہے یہ اسی شمشان گھاٹ کو جاتا ہے وہاں اس پار دور ایک پیپل کا درخت بھی نظر آ رہا ہے کیمرے میں اس وقت نہیں آ رہا تو وہاں پہ ہمارا جو بوائے ہائی سکول ہے جس میں ہم لوگ پڑھتے تھے وہ اس سائیڈ پہ ہے تو وہ چل کے آپ کو دکھائیں گے اور ابھی کے لئے آپ کو دکھاتے ہیں یہ پیچھے جو بیلڈنگ نظر آ رہی ہے آپ کو اس کو ہم لوگ کالا سکول بولتے ہیں یہ کالا سکول جو پرائمری اس آئے اسی گاؤں کا سکول جو تھا اس طرف جو ہے ہائی سکول ہے تو دونوں جو ہے آپ کو دکھاتے ہیں یہ سامنے ہے پہلے آپ کو یہ اس کا باہر سے ہم ویو دکھاتے ہیں کیونکہ یہ بھی لاک ٹاؤن ہے اور یہ بند ہے باہر سے آپ کو دکھاتے ہیں اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں تمام دوست ٹھک ٹھاک ہوں گے اور خیر خریت سے ہوں گے یہ سکول کا پرائمری اس آئے اور آگے چلیئے آپ کو اس کا ہائی اس آئے جو سکول کا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ راستہ جو ہے جا رہا ہے دوستو ہم لوگ اس سے پیدل جاتے تھے بیچ میں نالا بنا ہوا ہے اس کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ چھیر ہوگی انشاءاللہ ساتھ میں یہ سامنے کچھا راستہ جا رہا ہے اگر اس گلی میں آپ مڑتے ہیں تو یہاں سے پکا راستہ جاتا ہے کیونکہ آگے چڑھائی تھی ایک ڈکی تھی اور وہ ایک ٹیلا صاحب پاڑی نمہ اس کے اوپر سکول ہے ہائی سکول جو ہے یہ پرائمری اس آئے آپ نے پیچھے دیکھا تو اس کی اوپر ہم پڑھنے کے لیے جاتے تھے اور وہاں سائیکل لے کے جانا impossible تھا وہ میں جب آگے جا رہوں آپ کو دکھاؤں گا اس کی ویڈیو تو آپ خود ہی دیکھ لوگے وہاں انچائی ہے اس سکول انچائی پر ہے اب یہ دیکھئے آبادی یہاں پر زیادہ ہو گئی اس ٹیم میں اتنی زیادہ نہیں تھی جب ہم لوگ پڑھتے تھے آبادی تو تھی لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی ابھی زیادہ ہو گئی آبادی اس ایریے میں تو ہم لوگ تو سائیکلوں پہ آتے تھے سائیکل ہم اوپر ہی کھڑا کر دیتے تھے یہ جو پچھلے سکول کی ویڈیو آپ کو دکھائی اس کے پاس ایک چکی ہے آٹا چکی اس کے اوپر ہم لوگ سائیکل کھڑا کر کے پھر پیدل وہاں سے یہ پورا راستہ یا وہ کچھا راستہ جس سے میں موڑ گئی ہوں کوئی بھی ان دونوں میں سے ہم یوز کرتے تھے سکول جانے کے لیے اور یہ یہاں سے پھر ہم پیدل جاتے تھے یہ میں آپ کو جو بات باتا رہا ہوں یہ نائنٹین نائنٹی سیون میں تو ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا میٹرک اور تقریباً نائنٹی فور یا فائف میں ہم لوگ جو اس ایریے میں اس سکول میں جب داخل ہوئے تھے تو پڑھائی ہم نے سٹارٹ کی تھی پرائمری جو ہم نے کی تھی وہ اپنے گاؤں میں کی تھی یہ دوسرا گاؤں ہیں تو پانچ کلاس سے آگے جو ہم نے پڑھا وہ اسی گاؤں کے اس سکول میں ہم نے پڑھا تو ابھی یہ گاؤں کا جو ایک کونہ ہے یہاں سے نیچے جا رہا ہے وہ اکراس ہو گیا اور وہ نیچے یہ نالہ بناو ہے ابھی یہ نالہ بناو جو ہے یہ کھوکر زیر ڈیم کی طرف سے آ رہا ہے اور اس میں کافی پانی ہوتا ہے ابھی جب بارشیں ہوں تو ڈیم سے جو آور فلو پانی ہے وہ اسی نالے سے ہو کے جاتا ہے اور یہاں پر محروبتا ہوں میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں یہ وارٹر سپلائی کا کون ہے دوستو جس سے گاؤں کے اندر کرو میں وارٹر سپلائی کا پانی جاتا ہے اور اس جگہ کو نالہ بناو بولتے ہیں یہ جو جگہ ساری ایک وہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ وہاں پر ایک وارٹر سپلائی کا کون ہے اس سے آگے جو ہے گاؤں میں بڑا ٹینک اس میں پانی جاتا اور پھر گھروں میں وارٹر کی سپلائی ہوتی ہے اور مزید چلیے آگے آپ کو دکھاتے ہیں یہ جگہ یہاں سے کافی زیادہ جب زیادہ بارشیں ہوتی ہیں ابھی تو یہاں پہ پل بن گئی ہے جس سامانے میں ہم لوگ پڑھتے تھے سکول میں اس ٹائم پل نہیں ہوتی تھی اور جس دن زیادہ پانی آ جاتا تھا تو پھر سکول سے چھٹی ہوتی تھی ابھی یہ یہ تک بونڈری لائن لگ گئی آگے جو میں آپ کو دکھاتا ہوں اور پل بھی بن گیا ہے تو ابھی کے لیے یہ سہولت ہو گئی ہے پل کی ابھی سکول سے چھٹی نہیں ہوتی جب زیادہ پانی بھی آ جائے تو یہاں سے آسانی سے گروت جاتے ہیں لوگ یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ بھی دیکھئے یہ اوپر سکول ہمارا اس چڑھائی سے اوپر وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اب یہ دیکھئے یہاں پہ پل بنا دی گئی ہے بچہ لوگ بھی میرے ساتھ ہیں اس طرف سے پانی آ رہا ہے یہ پانی جو ہے کوکر زیر ڈیم سے آ رہا ہے جو کہ جب ڈیم پھل ہو جاتے تو آور فلو کا جو پانی ہے وہ اس طرف آ جاتا ہے اور پھر آگے یہ سائیڈ کو جاتا ہے یہ جو پانی اب دیکھتے ہیں یہ آ رہا ہے ابھی یہ کوکر زیر ڈیم سے آ رہا ہے جو برش کی وجہ سے جب ڈیم پھول ہو جاتا ہے تو جو زیادہ پانی ہوتا ہے وہ اور فلو سے نکل کے وہ یہاں پہ آتا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے موسیقی مزید آگے چل کے آپ کو یہ جو راستہ جا رہا ہے یہ گورمنٹ ہائی سکول کو جا رہا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں تو چلیے دوستو آگے جو ہے آپ کو سکول کی طرف جو ہے اس پل سے آگے جو ہے ہمارا سکول ہے یہ ایک چڑھائی سی ہے اکیس کو بولتے ہیں ہم لوگ اس سے اوپر سکول ہے اور آپ کو دکھاتے ہیں اب یہ راستہ بھی پکا ہو گیا دوستو اس ٹائنگ میں تو یہ جب ہم لوگ بڑھتے تھے تو یہ راستہ کچھا ہوتا تھا یہ بھی کنگریٹ ہو گیا اور راستہ پکا ہو گیا دوستو یہ بلکل سامنے جو ہے یہ ہائی سکول کا گیڑ ہے اور مجھے دیکھتے ہی دور سے پتا چل گیا کہ اس کا نقشہ چینج ہو چکا ہے یہ اوپر آپ دیکھتے ہیں سیفٹی کے لئے تاریں لگی ہوئے ہیں اور میں ابھی اس کے سائیڈ سے جا رہا ہوں کیونکہ ابھی جو ہے لاکڈاؤن کی وجہ سے سکول بند ہے تو اس کے اندر کا ویو تو میں آپ کو نہیں دکھا سکتا گیڑ بھی بند ہے سکول بھی بند ہے تو تمہارے زمانے میں تو اس کو یہ باؤنڈری جو دیوار ہے یہ بھی نہیں تھی میں کافی ٹائم کے بعد ادھر آیا ہوں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو میں اندر سے آپ کو نہیں دکھا سکتا یہ ابھی کے لئے کیونکہ سکول بند ہے دوستو تو میں آپ کو اندر سے نہیں دیکھا سکتا یہ باؤنڈری لائن ہے اور اس کی اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خاردار تار جو ہے وہ استعمال کی گئی کیونکہ پیچھے جب معاملات ہوئے تھے دہشتگردی کے تو اس ٹائم سے یہ پھر سکولوں کی دیواریں بنی تھی پہلے تو سکول اسی طرح ہوتے تھے کوئی دیوار وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہوتی تھی کھلے ہوتے تھے ہمارے زمانے میں بھی کھلے تھے تو میں تو آیا ہوں ابھی یہاں پہ تقریباً اکیس سال بعد اس سکول میں جس میں ہم لوگ پڑھتے تھے اس ٹائم میں اس کی چار دیواری نہیں تھی بیلڈنگ آ دی اندر جو ہے وہی ہے پرانی والی لیکن میں جو آیا ہوں ابھی ادھر تو اکیس سال بعد آیا ہوں واپس اور یہ ہمارے سکول کا گراؤنڈ ہوا کرتا تھا اس میں ابھی یہ گاس ہے دیکھیں گاس ہوگا ہوا ہے اور یہ بورڑ کا درخت ہے یہ اس کو ہم لوگ پانی کی بولتے ہیں بنی پانی والی بنی ہوتی ہے جو وہ یہاں پہ اس ٹائم یہ بڑی تھی یہ بھی چھوٹی ہو گئی ہے جس میں پانی ہے یہاں پہ تھوڑا پانی ابھی ہے تو درخت وہی پرانا ہے کیونکہ اس میں بھی بن جو ہے اس میں مٹی جو ہے بارش سے جاتی رہی ہے تو یہ بھی بلکل چھوٹی ہو گئی ہے جی آن دوستو باقی سب کچھ تو تبدیل ہو چکا ہے لیکن یہ درخت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آج بھی وہی ہے کوئی چالیس سال پرانا میں اس کو آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھئے اور یہ جو ویڈیو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ کلپ یہ تقریباً انڈیا میں رہنے والے لوگوں کے لیے بہت انفارمیٹیو ہے کیونکہ آج سے تقریباً جب بٹوارہ نہیں ہوا تھا اندوستان پاکستان کا تو اس ٹائم یہاں پہ ہندو لوگ رہتے تھے اور وہ آگے جو اس سے آگے تھوڑی جگہ ہے وہاں پر جا کر جو ان کا شمشان گاٹ اس کو بولتے ہیں جس میں وہ اپنے اس کو مردے کو جلاتے ہیں تو وہ جگہ اس سے آگے ہے اس جگہ کا آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اب یہ چاروں طرف اتنے زیادہ درخت ہیں کہ دن میں جو ہے یہاں پہ کوئی انسان یا کوئی ایسی چیز آپ کو نظر نہیں آرہی اتنے زیادہ درخت ہیں اور یہ ہمارے سکول سے تھوڑا فاصلے پر ہے یہ درخت جو ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی آدمی کا نام نشان نہیں ہے اس جگہ پہ دن میں اور جگہ کیسی آپ خود دیکھیں یہ درخت جو ہے قائم دائم ہے اتنے ٹائم سے باقی سب چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہو چکی ہیں تو آج ہم جو ہے یہ پرانی یادیں تازہ کرنے کے لیے اس ایریے میں آئے تھے اور اس سے آگے جو ہے راستہ نہیں ہے میں جا نہیں سکتا کیونکہ درخت کافی زیادہ ہیں جہاں پہ جو لوگوں کو وہاں پہ شمشان گاٹ میں جلاتے تھے ہندو لوگ اس زمانے میں وہ جگہ اس سے آگے ہے جو اس علاقے کے لوگ ویڈیو دیکھیں گے تو ان کو یقیناً میری بات سمجھ آ جائے گی تو میں آپ کو وہ راستہ دکھاتا ہوں جہاں پہ جب ہندوستان پاکستان نہیں بنا تھا تو جہاں ہندو لوگ جا کے وہ اپنے مردے کو جلاتے تھے شمشان گاٹ میں اس کو یہ راستہ جاتا ہے یہ راستہ جو سامنے جا رہا ہے یہ اسی شمشان گاٹ کو جاتا ہے جب یہاں پہ ہندو لوگ رہتے تھے اور وہ اپنے مردے کو جلاتے تھے تو یہ راستہ آگے جا رہا ہے اسی طرف یہ گاؤں سے کافی دور ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تو یہ علاقہ تھوڑا بعد ہو گیا لوگوں کی زمینیں ہیں فصلیں وغیرہ بھی اگاتے ہیں آگے جاتے ہیں لیکن اس ٹائم پہ یہاں پہ کوئی نہیں جاتا تھا لوگ ڈرتے تھے اور یہ پل بھی بنا ہوا ہے یہ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ اترائی ہے واپس آتے ہوئے ہم نے اس پل کے ساتھ رکھ کے یہ ویڈیو بنائی جب ہم سکول کا ویڈیو بنا کے واپس آئے یہ بہت اچھی لوکیشن ہے اگر یہاں پہ ڈرون شارٹ لیا جائے نا تو پھر اس کا بہت زبردست ویو آئے گا تو اس کیمرہ سے ہم نے اس کو کیپچر کیا جتنا کر سکتے تھے وہاں اوپر چوٹی پر پہاڑی کی پر دوستو سکول نظر آ رہا ہے ہائی سکول ہے جو کہ تو اس سکول میں ہم لوگ پڑھتے تھے اور یہ اس کو نالا بناو بولتے ہیں ہم لوگ جو پانی کا آپ کو پیچھے دکھایا ہے وہ اور یہ پورا ایریا کراس کر کے ہم لوگ یہ سامنے گاؤں ہیں یہ گاؤں کے گھر آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ پیپل کا درخت ہے یہاں پہ ایک کون ہوتا تھا جو کہ یہ پانی جب زیادہ آیا ہے اس پورے ایریا میں پانی آیا تو وہ کون بے گیا ہے ختم ہو گیا ابھی تو یہ راستے سارے کراس کرتے ہوئے ہم لوگ جو ہے ہمارا گاؤں اس سے آگے دوسرا ہے اس گاؤں میں اس زمانے میں ابھی تو موٹر سیکل ہیں دیکھو گاڑیاں ہیں سب سلتے ہیں اس زمانے میں ہمارے پاس صرف سیکل ہوتے تھے ہم لوگ سیکلوں پہ آتے تھے اور یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ پورا گاؤں ہے اور ابھی تو بہت زیادہ آبادی بھی ہوگی اس گاؤں کی تو یہاں سے جو ہم اس پہاڑی کی اوپر سکول میں ہم جاتے تھے اور جو شمشان گھاٹ ہے وہ اس سکول کے اس طرف ہے آگے جا کے تقریباً دو تین کلمیٹر آگیا ہے یہ ڈیم کا جو اور فلو پانی ہے دوستو وہی آرہا ہے کھوکر زیر ڈیم سے اور اس طرف جا رہا ہے یہ آگے ڈیم سے 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 ڈیم دوستو یہ جو ڈیم سے پانی جو آ رہا ہے وہی پانی ہے جو پہلی بھی آپ کو دکھایا ہے دوستو گرمی بہت زیادہ ہے اور آج جو ہے میں آپ دوستوں کے ساتھ یہ خاص جگہ جو ہے وہ شیئر کرنے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہندوستان پاکستان نہیں بنا تھا اس ٹائم پہ یہاں پہ ہندو لوگ رہتے تھے یہ پیچھے گاؤں ہیں ان سب گاؤں میں رہتے تھے اور جب یہ بٹوارہ ہو گیا تو وہ یہاں سے چلے گئے انڈیا میں اور یہاں پہ ان کا یہ جس جگہ پہ میں آیا ہوں یہاں پہ وہ مردے جلانے کے لیے آتے تھے اپنے جس کو وہ شمشان گارٹ بولتے ہیں تو اگر ان میں ایسے کوئی پرانا آدمی ویڈیو دیکھ رہا ہوگا ایڈیا سے تو وہ یقینا یہ راستے پہ چان جائے گا اس راستے میں چھوٹے چھوٹے پانی کے جرنے آتے ہیں میں جیسے کہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں سیم کا پانی ہے اور یہ پورا جنگل ہے یہ آگے راستہ جا رہا ہے میں انڈ تک نہیں جا سکتا کیونکہ راستہ کافی لمبا ہے اور اس طرف گاؤں ہیں اور یہ سیم کا پانی اس کو بولتے ہیں جگہ جگہ پہ ہے آگے چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں لوگ پانی ایسے زمین کھو دیں گے نا تو اس میں پانی سیم کا نا شروع ہو جائے گا وہ بھرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی ویڈیو دکھاتا ہوں یہ جو راستہ ہے پورا جنگل ہے اور اس کا ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ویڈیو کو آپ نے لاس تک تک دیکھنا ہے بہت انٹریسٹنگ اور مزیدار ویڈیو ہے بائک کو کر لیتے ہیں جی سٹارٹ اور آگے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ کافی اتار چڑھاؤ ہے اور یہ جو سیم کا پانی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا سیم کا ہے زمین سے آتا ہے اور جو ادھر دن کے وقت کام کے لیے آتے ہیں زمیندار لوگ کیسان لوگ وہ اس کو یہاں سے کنارے سے کھود لیتے ہیں اور اپنی بوتل یا برطن وہ اس کے نیچے رکھ دیتے ہیں اور وہ پانی استعمال کے لیے بھر لیتے ہیں پینے کے لیے کیونکہ گاؤں دور ہے اور یہاں پہ پانی کا سسٹم نہیں ہے یہ جنگل ہے پورا جگہ اور راستہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاؤں سے چار پانچ کلومیٹر تقریبا فاصلہ ہے اس جگہ کا جس جگہ پہ ہم لوگ ابھی گھوم رہے ہیں اور یہ ساتھ ساتھ جو ہے پانی کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک چشم ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں پانی کا جو لوگ پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ دیکھئے دوستو اس طرح سے یہ کھود کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں ایک چھوٹی سی بوتل بھی پڑی ہوئی ہے وہ پینے کے لیے جو کیسان لوگ زمیندار لوگ دن کے وقت آتے ہیں یہ انہوں نے سائیڈوں پہ کناروں پہ اس کے پتھر لگا کے اس کو محفوظ کیا ہوا اور یہ بلکل ایسے کھود کے چھوڑا ہوئا ہے یہ سیم کا پانی اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پینے کے لیے صاف پانی ہے یہ لوگ استعمال کرتے ہیں اور باقی یہ پورا جنگل آپ دیکھ لیجئے آگے جو ہے پھر وہ وہاں سے بھی سیم کا پانی آ رہا ہے یہ پیچھے بھی ہے یہ پورا نالا سا ہے اور یہ راستہ جو ہے یہ ادھر ہی آگے جا کے شمشان گاٹ کو ملتا ہے باقی آپ ویڈیو میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے آپ کو دکھاتے ہیں جہاں پہ ان کا مین وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ مردے کو وہ جلاتے تھے وہ جگہ مجھے معلوم نہیں وہ میں کسی دن کسی دوست کو لے کے جاؤں گا تو وہ خاص جگہ بھی آپ کو دکھوں گا باقی یہ آپ قدرت کی کاریگری دیکھئے پہاڑ کس طریقے سے اتنے زبردست جو ہے نا کٹے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھئے یہ دیکھئے دوستو سائید میں انچے انچے پہاڑ ہیں میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ دیکھئے نیچے سیم کا پانی ہے اوپر پہاڑی ہے چشما ٹائپ جو ہے وہ لوگوں نے یہاں سے پینے کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں اور یہ پورا پہاڑ ہے اب دیکھتے ہیں میں آپ کے ساتھ اس کی ویڈیو بھی شیئر کر دیتا ہوں دیکھنے میں بہت خوبصورت جگہ آئی ہے دوستو آگے پھر ایک پانی کا جرنا ہے تو یہ بچے بھی دونوں میرے ساتھ ہیں انہوں نے بولا ہم نے بھی گھومنا ہے ہم نے بھی دیکھنا ہے میں نے کہا چلو آجو چلو بھئی بچوں بیٹھو ہم لوگ بائک پہ ہیں بھائی کیونکہ اس راستے پہ گاڑی لے کے آنا تو تقریبا ناممکن ہی ہے کیونکہ راستہ اس طرح کا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے پھر پانی کا ایک جرنا آگے آئے جی ادھر سے آ رہا ہے یہ سیم کا پانی سیم کا پانی بہت ہے جگہ جگہ سے اس پورے راستے میں سیم کا پانی جو ہے واٹر لیول جو زمین کے اندر ہے وہ اونچا ہے جگہ جگہ سے آپ کو پانی ملے گا دیکھنے کے لئے اس راستے میں اور یہ جگہ پاکستان پنجاب کے اندر ہے جو پرانے گاؤں ہیں یہاں پہ جہاں پہ ہندو کمیونیٹی کی لوگ رہتے تھے وہ اپنے جو ہے مردے کو انتیم سنسکار بولتے ہیں اس کا انتیم سنسکار کرنے کے لئے یہاں پہ لے کے آتے تھے اس زمانے میں تقریباً 48 میں پاکستان بنا ہے تو اب یہ آپ حساب لگا لیجی کتنے سال ہوگے اس کو تقریباً 72 اگر میں غلطی پار نہیں ہوں تو مادرت کے ساتھ تقریباً 72 یا 73 جو ہے ہو گئے ہیں اس چیز کو وہاں پہ گئے ہوئے یہ پھر ایک آپ نے دیکھو گا پانی کا آ گیا تھا جرنا اتار چڑھو راستوں کا کافی ہے اور وہ سامنے بھی جو ہیں بہت خوبصورت نظارے اور پہاڑ ہیں اور یہ بھی دیکھتی ہیں یہ پورا جنگل ہے دوستو جن لوگوں کی زمینیں ہیں یہاں پہ وہ کبھی کبار جو ہے دن میں آتے ہیں ہفتے میں ایک دو دفعہ حل چلانے کے لئے فصل بیجنے کے لئے اور کٹنے کے لئے باقی یہاں پہ کوئی عبادی نہیں ہے گھر نہیں ہے زمینیں ہیں لوگوں کی لیکن وہ کام کے لئے آتے ہیں رات میں تو کوئی عدر سے گزرنے کا بھی نام نہیں لیتا بہت اپنا جو راستہ ہے خاص کر کے جنگلی جنوروں کا بھی جو ہے ڈر ہے اور جو لوگ رہتے تھے وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے یہ دیکھیں کیونکہ خوف ہے یہاں پہ بہت زیادہ پورا یہ جنگل ہے جنگل کا محول ہے پورا راستہ ہی جنگل ہے جنگل اتنے گنے درخت ہیں کہ دن کے واقع یہاں پہ آتے ہوئے خوف آتا ہے باقی جو سپیشل ایریا ہے وہ اس طرف ہے میں اس کی ویڈیو نیکس ٹائم یا کسی اور ولاگ کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ابھی ہم وہاں سے اس راستے پر جو شمچان گھاٹ کا راستہ تھا تھوڑے آگے گئے کیونکہ وہ راستہ بہت لمبا تھا میں تقریباً دو گھنٹے کی ویڈیو بناوں گا تو پھر اس ویڈیو کے اندر ہی میں اس کو پورا ایکسپلور کر سکتا ہوں ایسے possible نہیں ہے ایک ویڈیو کے اندر اور اتنی بڑی ویڈیو کے اندر اس کو پورے کو یہاں سے ویڈیو بنانا شروع ہوں اور وہاں تک میں آپ کو دیکھا ہوں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اس لئے جو میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں یہ مختصر سی ہے یہاں سے ہم آگے گئے تھے یہ پانی گزرتا ہے یہاں پہ اور بہت ریت اور بجری جو لوگ برتی ڈالتے ہیں وہ بھی یہاں سے لے کے جاتے ہیں یہ گاؤں کے نزدیک ہے جو جگہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا تھا اس سے ہم لوگ واپس آ چکے ہیں یہ جگہ گاؤں کے نزدیک ہے یہاں پہ ٹرکٹ ٹرالی والے یہ لگے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور مٹی جو ہے وہ لوڈ کر رہے ہیں السلام علیکم بھائی جان کیا حال ہے یہ دیکھئے دوستو یہ ٹرکٹ ٹرالی لوڈ ہو رہے ہیں مٹی لوڈ کر رہے ہیں مٹی لوڈ کر رہے ہیں سلام علیکم جی ہریئر جی ٹھیک ٹاک تو اب یہ چلتے ہیں جی واپس گاؤں کی طرف جی جی نہیں 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 تو وہ بول رہے ہیں ٹریکٹر والے بھائی جی کے آگے راستہ نہیں ہے تو ہم یہاں سے واپس مڑتے ہیں ہری دوگے اس طرف آگے دوستو راستہ نہیں ہے تو ہم یہاں سے واپس جائیں گے ہری دوگوں کے لوڈ دوستو ڈرتے بہت ہیں ابھی انہوں نے میرے ہاتھ میں کیمرہ دیکھا اور وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہم پہ کوئی مقدمہ تو نہیں کرنا ہے تو ہم تو جسٹ ویڈیو بنا رہے ہیں فرینڈ کے لئے یوٹیوب کے لئے اور وہ لوگ پرشان ہو گئے ہیں کیمرہ دیکھ کے کہ شاید کیونکہ یہ سرکاری جگہ ہے تو اس سے وہ مٹی اٹھا رہے تھے شملات ہے نا برتی کے لئے تو وہ تھوڑے ڈر سے گئے کہ شاید ہماری ویڈیو بنا رہے ہیں تو آگے ہرورڈ نہ کرنے کسی ایسی جگہ کہ ہمارے لئے مصیبت بن جائے اور اب یہ چڑھائی آگی دوستو ہاں سوہلے کسی ایسی جگہ میں یہ بتاتے چلوں آپ کو دوستو یہ ہمارا گاؤں نہیں ہے جس گوہ میں ہم یہ ہمارے ساتھ والا گاؤں ہیں وہاں پہ ہمارا جو سکول ہے وہ جو میں نے آپ کے ویڈیو پیچھے ویڈیو میں آپ کے ساتھ اسی ویڈیو کے اندر وہ بھی ایڈ کروں گا وہ سکول والا گاؤں علاقہ ہے یہ گاؤں علاقہ جہاں پہ میں ابھی آیا ہوں اور یہ شمشان گارڈ والا راستہ وہاں سے اس گاؤں سے بھی جاتا ہے اور یہاں سے بھی جاتا ہے اور ابھی یہاں سے جو ہے گاؤں کی آبادی وہ سٹارٹ ہو رہی ہے اس کے لئے میں ویڈیو یہاں سے روک دیتا ہوں کیونکہ گاؤں میں یہ ویڈیو اور اس طرح کا محول نہیں ہوتا جو بھی لوگ دیکھتے ہیں وہ عجیب سا فیل کرتے ہیں اور ان کو عجیب سا لگتا ہے وہ گھبراتے ہیں ویڈیو گرافی سے کہ پتہ نہیں ہمارا نیٹ کے اوپر ویڈیو آ جائے گا تو کیا ہوگا حالانکہ ہونا کیا ہے لیکن گاؤں کے لوگ تھوڑا سا اس چیز کو ایوائٹ کرتے ہیں گھبراتے ہیں وہ سامنے بھی نہیں آتے کیمرے کیا اور وہ اس چیز کو اچھا بھی نہیں سمجھتے اس لئے یہ گاؤں کا سٹارٹ ہے آگے جا کے تھوڑا میں اس کو کیمرہ کو آف کر دوں گا آپ نے کمیٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو کیسی لگی اچھی لگی تو آپ نے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنی ہے خاص کر کے انڈیا والے فرینڈ جو ہے وہ آپ نے لازمی سے بتانا ہے کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی جی ہاں تو دوستو وہاں سے واپس آتے ہوئے یہ راستہ جو ہے کچھا راستہ ہمارے گاؤں کو جاتا ہے اس کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں بائک شلائیں گے تھوڑا تیز اور آگے آگے دیکھوتا ہے کیا گریں گے یا بچیں گے وہ تو پتہ نہیں ہے گریں گے گاؤں کے کچھے پکے راستے دوستو پتہ نہیں کب کھڑا آجائے کب جمپ آجائے کچھ مروسہ نہیں ہم کو بہت سخت پیاس لگی ہوئی ہے دوستو اسی بائک بڑا تیز چلا رہے ہیں ادھر سے گھوم کے آیا ہے جس جگہ سے بہت گرمی تھی ابھی گیارہ بجے کا ٹائم ہو رہا ہے دن کے اور دوستو ہم اپنے فارم پہ پہنچ چکے ہیں ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ نے ضرور بتانا ہے کمیٹس کی صورت میں دعاوں میں یاد رکھئے اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے جن کا کوئی بھی خیال نہیں رکھتا ان کا بھی خیال رکھئے اللہ حافظ